کی ٹی وی نیوز وائس فرم یوکی اونگی پر جمیر شریف سے انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ گدی نشین ہیں آج ہمارے مہمان ہیں آپ کی طرف سے میں انہیں خوش آمدیت کہتا ہوں شکریہ اپیر صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا اور ہمارے ناظرین کے لیے آپ کی آج کی محفیل جو ہے جکیناً بڑی پور نور اور پور زوج بھی ہوگی انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اور جکیناً ہمیں اس کا نشرف آج آپ ملا ہے اس میں دیکھنے والوں کو بھی بہت اچھا لگے گا آپ سے ہم یہ پوچھیں گے کہ اکثر آپ برطانیہ آتے ہیں یہ برطانیہ اس ملک سے آپ کی کیا محبت ہے آپ اکثر اس ملک میں آتے ہیں اور یہاں لوگوں سے ملتے بھی ہیں اکثر دیکھا گیا ہے آپ برطانیہ اس کے بارے میں کوئی تھوڑی سی روشنی ڈالی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا تعلق برگاہِ غریب نواز اندر الولی عطاہِ رسول سے عاشقانِ رسول محبانِ غوث عقیدت مندانِ غریب نواز اس وقت لودی صاحب کا بڑا اچھا سوال ہے بلکہ برطانیہ کے علاوہ بھی مختلف ممالکوں میں جانا ہوتا ہے لیکن اس ملک کے لوگوں کا تعلق ان بادشاہ وقت کا تعلق عطاہِ رسول کی بارگاہ سے رہا ہے جس طرح سے آپ نے سوال کیا ہے میں اپنے محتاط انداز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اکبر کا بیٹا جب پیدا ہوا ہے جانگیت تو اکبر پیدل چل کے عجمیر شیف آیا ہے اور اس کمرے سے بڑی اس نے دیکھ دی ہے اور اس دیکھ میں لنگر پکتا ہے صوفیوں کا لنگر ہوتا ہے جب جہانگور کو اس بات کا علم ہوا کہ میرے والدین نے اس عطاہِ رسول کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی آئے بارے تعالیٰ اس ولی کے صدقے میں لوگ مجھے جہاں پناہ بھی کہتے ہیں ظلِ علائی بھی کہتے ہیں میرے کان میں باپ کہنے والی آواز نہیں آئیے اکبر کا بیٹا جہانگیر پیدا ہوا اور اکبر پیدل آگرے سے چار سو کلومیٹر چل کے عطاہِ رسول کی بارگاہ میں حاضری دی اس کے بعد جب جہانگیر نے اپنا دور سمالا تو وہ اپنی منت کے حوالے سے اس نے آکے ایک اور دیکھ دی ایک میں ساٹھ من کھانا پکتا ہے چھوٹی والی میں چالیس کلو کا ایک من ہوتا ہے جہانگیر نے ڈبل دی ایک سو بیس من کا تین پونیاں لگا کے کھانا باٹا جاتا ہے مختصر بات یہ ہے منگلینڈ کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں اس وقت ہندوستان کے اندر انگریزوں نے پرمیشن لینے کی بڑی کوشش کی جو اس وقت ہندوستان کے اندر برطانیہ کا سفیر یا ایکسیلنسی یا ایمبی سیٹر تھا اس کو تین سال مغر دربار میں جانے کے عداب سیکھنے میں لگے اس کو معلوم پڑا کہ جہانگیر اجمیر گیا ہوا ہے وہ جانگیر کی تعلاش میں اجمیر جب پہنچا تو اس نے دیکھا لوگوں سے پوچھا بادشاہ کہاں ہندوستان کا بادشاہ ہر دور میں ہر حکومتوں میں اتائے رسول کو ہی کہا گیا سرکار کی بارگاہ سے لفظ اتائے رسول آپ کو عطا ہوا کائنات کے مالکی اس نے پوچھا تو لوگوں نے کہا بادشاہ اجمیر ہے وہ جو ہندوستان کے نیئے اس وقت ویسرائے ایمبی سیٹر یا ایکسیلنسی تھا اس نے دیکھا کہ اتائے رسول کی بارگاہ میں لوگ ہاتھ پاؤنڈ ہو رہے ہیں وہ یہ سمجھا کہ مغلد لربار میں جانے کے عداب ہیں اس نے دیکھا لوگوں نے سر کو ڈھکا ہے اس نے بھی سر کو ڈھکا ہے اس نے دیکھا لوگ فلاور لے کے ایک مزار پہ ڈال رہے ہیں اس نے وہ کیا اس کو معلوم پڑا کہ لوگ کھڑے ہو کے اس طرح التجا کر رہے ہیں اس کی یہ الٹا چاہتی ایکسیلنسی ایمبی سیٹر کی کہ اس انڈیا کمپنی کی پرمیشن مل جائے اس نے بھی دعا مانگی جو بھی کہا کہ مجھے جب باہر نکلا تو اس نے پوچھا بادشاہ کہاں ہیں تو لوگوں نے کہا یہی بادشاہ کہاں ہیں اس نے کہا نہیں جانگیر جانگیر نے ایک سو بیس من کی دیکھ پکوائی تھی وہ اپنے ہاتھ سے تقسیم کر رہا تھا جب جانگیر کو علم ہوا کہ یہ جو انگریز یہاں آیا ہے اس نے پرمیشن لینی ہے اس نے آدھا کلومیٹر لکھ کے پھیک کے اس کو انڈیا کوئی پرمیشن دی تو ایک نزبت ہماری یہ ہو گئی کہ اس انڈیا کمپنی کی پرمیشن اتائے رسول کی بارگاہ میں اتائے رسول تو ہندوستان کے اتائے رسول ہیں حاکی میں وقت جانگیر تھا اس نے مہا دی وہ پرمیشن کے بعد اس انڈیا کی کمپنی جو کہ ہماری بک میں ہمارے تاثرہ دیں دوسرا آخری ہے کہ اس ملک کی محبت یہاں کی ایک کوئین بھی تھی اس نے وہاں جا کے دیکھا کہ لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے یہ نل ٹونٹیا وغیرہ نہیں تھی اس نے ایک کوئی خدوایا ہوز بنایا اور کوئین ہونے کے ناتے اس وقت ہی اس نے یہاں وضو خانہ بنوایا جو بھی آج محفوظ دربازشی میں لوگ اس پانی سے وضو کرتے ہیں تیسری بات آخری ویسرائل لارڈ ماؤن بیٹن جو تھا اس کا دوران تھا لوگ بسوں پہ جا رہے تھے چھتوں پہ جا رہے تھے ٹرین کی پیدل جا رہے تھے وہ انگریز تھے اور اس ملک کے تھے انہوں نے دیکھا یہ لوگ پاگل کہاں جا رہے ہیں پوچھا گیا ہے کیوں جا رہے ہیں اس نے کہاں وہاں ارس ہیں لارڈ ماؤن بیٹن کے سمجھ میں یہ آیا کہ وہاں کوئی مہاپروش بیٹھا ہوگا کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوگا کوئی پنڈیت بیٹھا ہوگا وہ چل پڑا جب وہاں جا کے دیکھا تو ہر مذہب و ملت کے لوگ ہر چانے والے موہبین عاشق انادر کاسٹ انادر مذہب دیکھا تو اس نے بے ساختہ وکن ہماری تاثورات کی بک میں لکھا مختصر بات یہ ہے کہ ہندوستان میں ہم راج نہیں کرتے ہیں ایک قبر راج کرتی ہے کیا بات ہے ایک قبر راج کرتی ہے آپ نے گفتگو میں کہا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو لاؤڈ مونڈ بیٹن تھے اس وقت اس وقت یہ آخری بائیس رہا ہے یہاں کے بائیس رہا ہے جو برطانیہ تھے وہ وہاں پہ کے تو وہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی بھی عطا وہاں سی ہوئی پھر ملکل وہاں سی ہوئی یہ جو عطا ہوتی ہے یہ جب عدا ہوتی ہے تو عطا ہوتی ہے گفتگو کی آپ نے برطانیہ کے حوالے سے مشاہدے میں ہی آیا کہ آپ بہت سے ممالک میں جاتے ہیں آپ کی بہت سے عقیدت مند بھی ہیں اور میرے کو بھی کل آپ سے ملاقات کا جو شرف کل شام کو ملا رہا ہم نے اچھی شام گزاری آپ بہت سے زبانیں بول لیتے ہیں یہ جو آپ کو عبور حاصل ہے یہ تعلیم حاصل کی تھی یا تجربے نے آپ کو اس پہ عبور حاصل کروایا یہ اتنی ساری زبانیں جو آپ بول لیتے ہیں دیکھیں ایک تو ہوتی ہے دسگاہ میں جانا ایک ہوتی ہے صوبت کا سر اس طرح ہمارے اپنے شیخ میرے مرشد کریم میرے والی تھے ان کی عطا بھی ہے اور اس بارگاہ کے اندر دنیا سے ہندوستان کے مختلف صوبوں سے کئی ملکوں سے لوگ آتے ہیں بات چیت کرنے کا طریقہ ہوتا اور سیکھنے کا ہوتا اور پھر کس کی نظر بھی ہو وہ بھی فیضیاب ہوتی ہے تو ملنا بیٹھنا رکھنا سوچنا اور سمجھنا اور دیمان کو حاضر رکھنا کسی کی آتائی ہوتی ہے کیا بات ہے آپ کی جو میں نے دیکھا ہے جو عبور حاصل ہے آپ کو بہت سے زبانوں پر یہ دوسرے شخص کو سننے والے کو مرغوب کر دیتا ہے کہ یہ پیر صاحب کے پاس اتنا نالج ہے آپ سے ایک سوال یہ بھی کرنا چاہیں گے کہ جو مذہب اسلام ہے جو اس وقت آج کے حالات میں اتنے مذاہب اور فرقوں میں بڑھتا چلا جا رہا ہے اور آپ اس سلسلے میں لوگوں کو کیا نصیت کریں گے کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان بنا سکتے ہیں لیکن ہمارا تعلق اس آستانے سے جہاں ہر مذہب ملت کے لوگ آتے ہیں کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے نائب مصطفیٰ درے کشور الرش کے پیغمبرہ مہین ہوتی ہیں ہمارے نیے برے سغیر کے اس پارٹ میں جس میں ہم رہتے ہیں کوئی نبی نہ آیا کوئی نبی کا میسنجر آیا جن میں خاجہ بزرگ غوث السخلین داتا کنج میں حجویری رحمت اللہ علیہ ان کے حوالے سے میں آپ کو اس وقت لے چلوں گوڑلا شریف جو کہ ایک بڑی خانکہ ہے اور آپ کو سسخلین کی اولاد میں سے بھی ہیں کسی وقت میری پیدائش کے پہلے جب قادیانیت کا غلبہ بڑھنے لگا تو ہر مذہب و ملت کے لوگ ہر عقیدے کے لوگ ایک جگہ اکھٹے ہوئے چائدے بندیوں قادریوں چشتیوں دوسرے عقیدے کے لوگوں ان سب نے مل کے قبلہ محر علی شاہ صاحب کی ہاتھ پہ لبے کی اور ہم نے قادیانیت کا مقابلہ کیا ان کو بڑی زلیل و خار طریقے سے رکھا آج کی حالات جو ہیں صرف ایک ہی بات ہے کہ سرکار نے فرمایا اتنے فرقے ہوں گے لیکن آج بھی ہمارے عقیدے کے لوگ سب ایک پلیٹ فارم پہ اور کے پہلے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بائیچارے کے طرح اس تقویٰ عقیدہ رکھیں اس کا کیا عقیدہ ہے اس کی کیا محبت ہے اور اس وقت پوری دنیا کو اگر کوئی چیز کنٹرول کر سکتی ہے تو وہ خانقائی نظام ہیں اور خانقائی نظام کے نئے جتنا میں دیکھنے کو آ رہے ہوں دیرے دیرے یہ وہ سیدھا ہوتا جا رہے ہے پہلے خانقائی نظام کے اندر خانقہ کی اپنی مسجد ہوتی تھی خانقہ کا اپنا لنگر ہوتا تھا خانقہ کے بچے اور عوام الناس کے بچے ساتھ پڑھتے تھے خانقہ کے درسگاہ سے فارغ ہوا امام دنیا بھر کے مسائل اور عقائد کے حساب سے ایک پکا ہوتا تھا اب خانقائی نظام درم بھرم ہو گیا ہے خانقہوں میں لنگر وی وی آئی پی ہو گیا ہے خانقہ کے اندر جو بچے ہیں وہ پڑھنے سے دور ہو گئے ہیں تو خانقائی کے نظام کی ضرورت ہے اور یہ جب بھی کبھی آیا اور اس وقت پوری دنیا کو صوفیزم اور خانقائی نظام کی ضرورت ہے اگر یہ راغب ہوتی ہے تو اسلام کے علاوہ دوسرے مقاصد کے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ملے گا اور ہم سب اپنے عقیدے طریقے وہ سر چھوڑ کے ایک پلیٹ فارم پہ آنگے ہم ایک نبی کے عمت ہی ہیں ہمارا اپنا عقیدہ جو ہے وہ سب مل بیٹھ کے اس وقت دنیا کے اندر اگر کوئی مقابل کر سکتا ہے تو خانقائی نظام خانقائی نظام ہے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جتنے بھی فرقے بنتے چلے جا رہے ہیں اور لوگ طرح طرح کے طریقے اختیار کرتے ہیں اور دیکھنے میں ہمارے یقینا نبیور جاننا چاہیں گے کہ بہت سی جگہوں پر یہ دیکھا ہے کہ لوگ جاتے ہیں خانقائی کبروں پر سجدہ کرتے ہیں یا کسی پیر فقیر کے سامنے جھکتے ہیں اس کے ہاتھ چومتے ہیں پیروں میں بیٹھتے ہیں نظر نیاز کرتے ہیں ہر آدمی کا اس کا سوچنے کا بات کرنا ہے کہ انداز ڈیفرنٹ ہے کچھ لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے چومنا اور سجدے کرنے میں کوئی فرق بھی ہے اس پہ کوئی تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہم ہو سکتا ہے کہ یہ بات ہمارے ویور کے لیے کہیں نہ کہیں سبق آموز ہو سکتا ہے دیکھیں جی چومنا اور سجدے کرنا یہ ایک عجیب و غریب انداز کا سوال ہے آپ میں ادھر لیچ لوں اللہ کے گھر کی بارگاہ میں چومنا اور چاٹنا وہ ایک الگ بات ہے اللہ کے گھر کی اندر چومنے والا پتھر بھی تھا پوجھنے والا پتھر بھی تھا ان پوجھنے والے پتھروں کو نکال دیا گیا اور چومنے والا پتھر جو ہے سنگِ عزبت وہ وہیں رہا وہ چوما جاتا ہے پتھر دونوں ہی تھے وہ بدھ تھے یہ پتھر ہے تو یہ فرق ہے چومنا اور جس طرح لوگ اپنے بزرگوں کا محبین کا عقیدت مندوں کا ہاتھ چومتے ہیں ایک قبر ہوتی ہے اسے لوگ چومتے ہیں ایک قبر ہوتی ہے اسے دیکھ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کسی صاحبی نے یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی اور میری منت پوری ہونے سے میں نے زندگی سیڑھی چومنے سرکار نے فرمایا ماں کی قبر کا پائیتی کا حصہ چومنے یا رسول اللہ میرا والدہ زندہ نہیں ہے تو کہا باپ کا سر چومنے کہا باپ بیدن تو کہا ماں کے پیل چومنے باپ کا سر وہ جو سجدے والا لفظیں سجدے کے ارکان ہوتے ہیں اور اس کو ہم قدم بوسی کہتے ہیں نہ ناک لگی ہوتی ہے نہ سر ٹکا ہوتا ہے شریف مو سے بوسا دینا ہوتا ہے سجدہ نہیں ہے آج دیکھ لیا سنگی عزوت کو کس طرح سے لوگ چومتے ہیں جو چومنے کی بات کرتے ہیں ان کو خود اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ کس طرح سے ان کی تڑپ ہوتی ہے کس طرح سے وہ ہوتا ہے دور سے بسم اللہ اللہ و اکبر وہ بھی چومنے یہ عقیدہ اور محبین کا عقیدہ اور محبت جو ہے اس کے آج میں سب چیز بیکار ہیں عطائے رسول غریب نواز نے اس علاقے میں جا کے جہاں بد پرستی ہوتی تھی وہاں جا کے حضور کا دین حضور کے اس مشن کو عطائے رسول نے وہاں جا کے پیش کیا اور اس خطے کے اندر جا کے جہاں پوجہ پارٹ ہوتی تھی اس پوجہ پارٹ کو ختم کر کے اس علاقے میں سرکار کا دین پھیلایا اور غریب نواز کے نئے یہ کہا جاتا ہے کہ نبے لاکھ مسلمان کی ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ سجدہ قدم بوسی اور یہ چومنا صوفیزم کے نزدیک کوئی بری بات ہے یعنی یہ محبت کا اظہار ہے انڈیا میں جو مسلمانوں کی عبادی ہے پاکستان سے زیادہ ہے بلکہ دوسرے ممالک سے بھی زیادہ ہے بہت بڑی عبادی مسلمانوں کی انڈیا میں ہے اور آپ دنیا میں سفر کرتے ہیں یقیناً مسلمان آپ کو ملتے ہیں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ان تمام مسلمانوں کو پوری دنیا میں کہ وہ یکجہتی کے ساتھ رہیں اور خوت کا پیغام دینا دیکھیں آپ کا یہ سوال ہے کہ پاکستان اور یہ آپ کو سن کے بڑی خوشی ہوگی پوری دنیا کے اس وقت لوگ ملیشیا انڈونیشیا ان کا نام لیتے ہیں پوری دنیا میں اگر مسلمانوں کی عبادی ہے تو عطا رسول کمل ہندوستان ہے جہاں پوری دنیا میں مسلمانوں کا سب سے بڑی تعداد ہے ہم پوری دنیا میں کہتے ہیں پینتیس کروڑ کے قریب ہندوستان میں ہم مسلمان عباد ہیں اور ڈیموکریسی شوشل میڈیا اس کے حوالے سے بات کریں تو میں ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں نہ میں کسی کا آدمی ہوں نہ کسی میں اپنے ملک کا ریپرسنٹیٹی ہوں میرے ملک میں ہر ایک آدمی میں کمی ہوتی ہے میرے میں بھی کمی ہے اور آپ میں بھی کمی ہے میرے ملک کے اندر کھلی آزان دینے کی اجازت ہے روڈ پہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے ہمیں اتعبار بنانے کی اجازت ہے کہیں کہیں ہم لوگ بھی غلط ہیں جیسے مثال کہ نہیں انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ہم مسلمانیں جذبے میں پاکستان کا نعرہ لگا دیں لیکن کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ پاکستان نعرہ آسٹریلیا انڈیا کا میچ ہے تو آسٹریلیا سے انڈیا آر جائے تو ملک کی وفاداری اور ملک کے نئے ضروری ہے اور میرا ملک کا جو وزیر آزم ہے اسے میرا بھی اختلاف ہے میں بی جے پی سے نہیں ہوں میں ماکپیٹس کانگریس ہی ہوں لیکن ملک میرے ملک سویدان میں ایک حاجی حج پہ جب جاتا ہے دو لاکھ بیس ہزار روپیہ اسے جمع کرانا پڑتا ہے شاید اس وقت پیسے بڑھ گئے ہوں میں نے نوٹ کیا ہے دو لاکھ بیس ہزار جمع کراتا اسی ہزار روپیہ گورنمنٹ سبسیڈی سے جدہ اترتی میرے حاجی کو دی جاتی ہے دوسری بات یہ ہے خاجہ صاحب کے حوالے سے خاجہ غریب نواز اطاع رسول ہند الولی آپ کا تخلص ہے اور آپ کو غریب نواز جو کہا جاتا اس بات پہ میں آپ سے ذرا سا ڈسکس کرلوں کہ غریب نواز لفظ بڑا ہے لیکن لوگ اسے ہر پاکستان میں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہر خانقہ میں اپنے پیر کے نیے غریب نواز لگا دیا ہے غریب نواز ایک ہی خاجہ صاحب کے نیے ہے خاجہ صاحب کے دادا مرشد خاجہ حسن زندانی رحمت اللہ علیہ نے خاجہ غریب نواز کو روحانی طور پر بلایا اور کہا مہین الدین میری خانقہ سے فلاں دینک اللہ کے ولی نے دیدار کرانا ہے جو اس کو دیکھے گا وہ جنتی ہے لیکن مہین الدین اس راز کو راز رکھنا اس راز کو فاش مت کرنا اس راز کو فاش کرو گے تو جنت تم پہ حرام ہو جائے گی میرے جدیالہ حضرت خاجہ مہین چشتیر حمد اللہ علیہ مہا سے اٹھے اس شہر کے دیہار گاؤں قضبے صوبے اس علاقے کے پورے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ میرے جدیالہ میرے دادا مرشد کی بارگاہ میں ایک اللہ کے ولی نے دیدار کرانا ہے جو اس کو دیکھے گا وہ جنتی ہے جسے دن دیدار کرانا تھا وہاں بڑا ایک جمع غفیل کسیر تعداد میں لوگ تشریب لے آئے حضرت خاجہ حسن زندانی رحمت اللہ علیہ نے مہین الدین کو طلب کیا کہا مہین الدین تمہیں پتہ نہیں اس راز کو فاش کرنے کا کیا سزا ہے آپ خاموش رہے پھر فرمایا تبارہ غریب نواز نے فرمایا اپنے دادا مرشد سے کہ کائنات کے مالک نبیوں کے سردار آقا انامدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی امتی 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 لیکن میرے جدیالہ نے کہا کہ اگر حضور کے اس ولی کو دیکھنے کے حضور کے امتی جنت میں چلے جانگے اور ایک مہین الدین دوزخ میں چلے جاگا تو اس سے بڑھ کے میرے نہیں یہ کوئی بات نہیں ہے آپ کے دادا مرشد پر قیفیت تاری ہوئی اور آپ نے زمین سے تھوڑا قیفیت کے اندر رقص کیا اور فرمایا مہین الدین ہم تمہیں آج سے غریب نواز کا خطاب دیتے ہیں کیا بات ہے غریب نواز جیسے کہ پیر صاحب نے کہا کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ اپنے خانقاؤں کے سامنے غریب نواز کا نفذ لکھ دیتے ہیں ان کے اس کے اوپر بھی کچھ شکایت تھی بات ہو رہی تھی ہماری سید بلال اسے انچیش تھی اجمہری صاحب سے یقین ان آپ کو بہت ساری باتیں علم میں آئے ہوں گی ان سے ہم کہیں گے کہ امت مسلمہ کے لئے کچھ دعا فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بارِ الٰہ تیری بارگاہ میں غلام آجی اتجا کرتا ہے اپنے حبیب کے صدقے میں مولای کائنات خاتم جنت کے صدقے میں عم و محمد کی شادہ بارِ الٰہ ہماری روحانی حاضری تیری بارگاہ میں خبول اور مقبول فرما بارِ الٰہ اس توصل سے جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد سالحہ عطا فرما جو مار ان کو شفائق کاملہ عطا فرما جو کردار ہے کرس جا عطا فرما جن گھروں میں سکونی سکون عطا فرما بارِ الٰہ جن کے گھروں میں جوان بچے بچیا ان کے کرس جا عطا فرما بارِ الٰہ ملک پاکستان ہندوستان پاکستانیوں کا نہیں عالم اسلام کے مسلمانوں کا ملک کرم و رحم عطا فرما غیب سے انداز عطا فرما ہندوستان پاکستان کے تعلقات بہتر عطا فرما جن لوگوں نے مجھ سے موہبین سے متقیدین نے مریدوں نے چانے والوں نے دعاوں کے درخواست کیے اس چینل کے صدق بارِ الٰہ ان کی دلی تمناوں کو پورا فرما اس چینل پر ہم بیٹے ہیں اسے کامیابی کامرانی عطا فرما اس کے بانی لودی صاحب کو سہت تندرستی عطا فرما میرے ایک بڑے چانے والے متقید ماننے والے امام صاحب جناب شاہ جان مدنی صاحب کو بھی سہت تندرستی عطا فرما انگلینڈ منجل لوگوں نے دعاوں کے درخواست کی ان کے دلی تمناوں کو پورا فرما ان کے مقاسدوں میں کامیابی آگر ان کے پریشانیوں کو دور عطا فرما ہم سب کو حضور کی بارگاہ کی حاضی نصیب اتا فرما یا مہین احمد مرسل کی رسالت کے نہیں یا مہین شبر و شبیر کی عظمت کے نہیں یا مہین حضرت خاتون قیامت کے نہیں یا مہین غوث سکلین کی سخاوت کے نہیں ان سب غلامان غلام کی جھولیوں کو بردو بنے تن پاکے ہیں وصل اللہ تعالیٰ علا خیر محمدی والے واخصاریت